مارننگ آل آف یو ایک بار کی بات ہے ایک کسان اپنے جانوروں کو لے کر صبح صبح گاؤں سے باہر نکلا جاتے سمیں ایک برگد کا پیر تھا جہاں سے وہ گزر رہا تھا تب ہی اسے ایسا لگا یہاں پر کچھ چوٹ لگی ہے اسے ایسا محسوس ہوا کہ ہوشکتا ہے یہ برگد کی جرے جو لٹکی ہوتی ہے اسی کا چوٹ ہو اور یہاں سے بلڈ آنے لگا اس نے اپنے خون کو ایس طرح سے صاف کرتے ہوئے سمیں بھی تام سام ہوئی پنہ وہ گھر آ گیا آرام سے کھانا پینا کھایا اور سو ہو گیا کل صبح جب پنہ وہ جانوروں کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو دیکھا اس پیر پر جہاں اسے چوٹ لگی تھی وہاں پر وہ کوئی ڈالی یا جر نہیں تھا ایک بلیک کوبرا ناغ لٹکا ہوا تھا جو مرا تھا جب اس نے اسے دیکھا تو اسے یاد آیا سائد یا مجھے چوٹ جو ہے یہ کسی پیر کی ٹہنی یا ڈالی یا جر سے نہیں اس ناغ نے ہی کاتا تھا اور سمبھوتا اس بھکتی کے کاتنے کے جھر سے وہ ناغ مر گیا لیکن جیسے ہی اس کشان نے دیکھا کہ یہ ناغ نے ہی مجھے کاتا تھا ترن اس کے سریر میں وہ ساری کریائیں ہونے لگی جو ایک ناغ یا ساپ کے کاتنے کے بعد ہوتا ہے کہنے کا تات پڑے باستوں میں کوئی بھی چیز آپ کے دماغ کے دوارہ ہی آپ کے اندر اشر کرتا ہے جیسے ہی آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں دماغ ویسا ہی فنکسن کرنے لگتا ہے کسان کو کل جس صبح میں کٹا ہوا ساپ دنور اسے کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا جبکہ صبح جب اس نے دیکھا اور اس برین نے سگنل دیا کہ ناغ نے تمہیں کٹ لیا ہے تب جا کر پوائزن ڈبلپ ہوا اور اسے مرتو ہی ٹھیک اسی طرح اپنے سماز میں پڑیوار میں ہر ایک گلی محلے میں آپ کو بتاؤں ایک ریسرچ کے انصار پایا گیا ہے کہ ہر ایک گلی محلے میں سترہ رائے چند مل جائیں گے جو آپ کو ہمیشہ یا رائے دیتے ہوئے ملیں گے یا کرو یا مت کرو ان کا بس چلے تو ڈونرڈ ٹرمپ کو بھی رائے دے دے ایسے ہی لوگوں کے قارن بہت سارے لوگوں جن کے ساتھ یگتہ چھمتہ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کر پاتے ہیں جو وہ کر سکتے تھے اس کا مول قارن ہے کہ گلک وقتیوں کے دورہ یہ رائے لیتے ہیں اور پھر ان کا دماغ ویسا ہی کام کرنے لگتا ہے اب یہ آپ پر نرفر کرتا ہے آپ کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے جائے ہند